ایجین کنٹریز میں یہ جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جہیز ایک لانت ہے بڑے بڑے بینلز پر لکھا ہوتا ہے کیا کبھی لانت بھی ختم ہوتی ہے کبھی نہیں ختم ہوتی اس لیے بھی کبھی ختم نہیں ہوگی جہیز ہوگا تو شادی ہوگی کم از کم 99 فیصد کیوں؟ چھوٹے طبقے کے اندر جب تک جہیز نہیں ہوتا وہ لڑکی کو لے کے نہیں جاتے وہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکی ہمارے بیٹے کے ساتھ بھیائی جائے تو بیسک ریکوائرمنٹس جو زندگی کی ہیں وہ سب آ جائیں بسترہ لحاف، خیس، تکیہ، کھانے پینے کی چیزیں بھی آ جائیں تو ابھی بہت اچھی بات ہے سونا مل جائے، کیش مل جائے یہ وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی سارا کچھ لے کر آ جائے اور ہمارا بیٹا سیٹل ہو جائے اس لیے وہ یاسا کرتے ہیں جب امیر آدمی کے گھر شادی ہوتی ہے اس کی بیٹی کی تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ہر چیز دے کیونکہ وہ فوڈ کر سکتا ہے تو وہ اس کی بیٹی کے لیے بلیسنگ بن جاتی ہے کیونکہ everything comes easy لیکن جب ایک غریب یا متوسط طبقے کے گھر شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو ان کے لیے ایک اتنا بڑا یہ سمجھ جیجے question mark بن جاتا ہے صبح دوپہر شام جو ان کے آنکھوں کے گرد بھونتا رہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جہز کیسے دیں نوٹ بھیجتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ مختلف قسم کی اشیاں بھیجو جو کہ ایک عام گھر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو لانت تو ہو گئی ایک طرف بلیسنگ ہے کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو تھوڑا ایسی کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ لانت بن جاتی ہے ہے جہیز جہیز ہی لیکن اگر ہم اسی بات کو لے کر آئیں کہ کیا یہ پاسیبل ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے اس سے گھر میں ہر چیز موجود ہے وہ شادی کرنے جائے اور یہ لڑکی کو تین کپڑوں ملے کر آ جائے تو ایسی سوکے پھر تو جہیز بھی ختم ہو گیا ہر چیز لڑکے کے گھر سے مل جائے گی لیکن اگر ایزی لی لڑکی خود بھی جاتی ہے اس کی عزمی میں ہمہ باپ بڑی مہربانی کوئی ایک گیارہ اکیس اکتیس سفٹی ون جوڑے تو مجھ کو دے دو تو ایس اکی اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ لانت جب بنے گی جب لڑکے والوں کی طرف سے شدید ڈمانڈ نوڈ جائے گا اور وہ لڑکی کو اپنے گھر نہیں لے کر جائیں گے تب وہ لانت بنے گی جہیز ایک ایسا سمجھ لیجیے گفٹ پیک ہے پیکج ہے جو ایک والدین اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں بارہا ایک ہی بات میں کہوں گی وہ آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیں کیونکہ یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ جب بیٹی اپنے ان لاؤز میں جاتی اور ہر چیز لے کر آتی ایساس کا جوڑا انند کا جوڑا وہ سارے بڑے خوش ہوتے ہیں اگر وہ جوڑے اچھے نہیں ہوتے تو پھر بڑا کرسزم دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا فضول جوڑا لے کر آئے یہ لڑکی والوں کو بھی اگر وہ دے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اچھی چیز دیں ورنہ وہ نہ دیں it's better کہ وہ نہ دیں تو یہ عزت بن جاتی ہے اس کے لیے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کیونکہ آج کل کے دور میں اس کی عزت ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہیرے پینے ہیں سونے میں بھرا پڑا ہے واو یار کیا رچ لوگ ہیں بے شک وہ آپ کی بہو ہے یا بیٹی ہے یا آپ کا عزیز ہے اسی طریقے سے اگر ایک خالی خلی بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے اس کی تو respect ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جہیز لڑکی کے لیے عام طور پر اس کی respect لے کر آتا ہے کہ ہر چیز لے آئی ہے وہ اور وہ بڑے accomplished feel کرتی ہے کہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے میں لے کر آئی ہوں کوئی تو بیچاری کو یہ احساس ہوگی ہے میری چیزیں میرے خیال کے مطابق she feels good ایک اور جو جہیز کے بغیر ٹلی جاتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی hats off to the boys جو اس کے دلہ ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی respect کریں as a human being اس لیے نہیں کہ وہ کیا لے کر آئی ہے اور اگر وہ کچھ نہیں لے کر آئی تو please کم از کم آپ اس کو زندہ رہنے دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو تانے مار مار کے اس کا بیڑا غرق کر دیں life can be very happy and easy and comfortable also اگر آپ جہیز کو نکال دیں اپنے دماغ سے لیکن پھر میں یہ کہوں گی اگر کوئی جہیز دینا چاہتا ہے تو ضرور دے اس کے اوپر وہ آپ اس کے اوپر allegation لگائیں اس نے کیوں دیا نہیں کیوں دیا وہ دے سکتا ہے اس نے دے دیا اور جو نہیں لے دے سکتے وہ quiet رہیں اپنے آپ کو روشن خیال رکھیں کوئی بات نہیں جہیز کی نہ ہونے سے جو اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین کو مختلف قسم کے طریقوں سے جلا دیا جاتا ہے چولا پھڑ گیا بتی والا چولا پھڑ گیا اس نے گیس پتہ نہیں کہاں سے وہ گئی اور گیس کا دھماکہ ہو گیا pressure کو کر پھٹا اور الڑکی کی ڈیتھ ہو گئی اور so many things مٹی کا تیل آ گیا اس سے وہ الڑکی مر گئی یعنی کہ وہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے ایک پوری فیملی ایک جیتی جاتی جان کو جیتی جاگتی جان کو ختم کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے پاس کوئی چیزیں ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ملیں جو نہیں ملتی تو جہیز تو اور بھی بہت سے چیزوں میں ہو سکتا ہے صرف مٹیریل نہیں ہے جہیز جہیز تو میرے خیال میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب تک لڑکی ہے نا وہ اپنے گھر سے جالا کے چیزیں لالا کر تو اپنے گھر میں دیتی رہے آج یہ لے آئے کل وہ لے آئے تو وہ ہیپیلی میرے ہوگی but this is it sad but true ہمارے ملک میں بہت سی برادرییاں ایسی ہیں جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک رپارمنٹس کی لسٹ رکھی ہوئی ہے جس کے مطابق لڑکے کو ایک گنگینی چنی جو وہ چاہتے ہیں وہ والی گاڑی ملنی ضروری ہے یہ جہیز میں نہیں یہ جہیز تو آنا ہی آنا ہے لیکن ایک ایک ایکسٹرا جس سے ہم کہیں گے ایکسٹرا کرکولز ایکٹیوٹیز میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو گاڑی ضرور ملے موٹر سائیکل تو ہر آل میں آنی چاہیے اس ڈیمانڈ نوٹ کو ہر کوئی کیسے پورا کرے گا ایک طرف تو وہ جہیز کو بھی دے گا اوپر سے وہ گاڑی کے لیے لاکھوں روپیہ لے کر آئے گا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو مجھے لگتا کبھی حل نہیں ہوگا جب تک اس کے لیے ہمارے لڑکے ملجل کر ماشاءاللہ آواز نہیں اٹھائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے ہم اپنے گھر میں جو بھی ہے ہمارے پاس ڈال روٹی کھائیں گے چکن بھی کھا سکتے ہیں اور خوش رہیں گے